السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئد کی کچھ بڑی اور امپورٹن نیو جو آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئد میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ کوئد میں رہتے ہیں کوئد کے حالات واقعہ سے باقعہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں چلیں پھر بڑھتے ہیں دوستو اپ ڈیٹ کی طرف پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئد ڈی جی سی اے کی طرف سے جمعیرات کو ایک نئی انفرمیشن جاری کی گئی ہے جس میں بتائی یہ گیا ہے کہ جو ایلائنسوں سے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ کی فیس لی جانے والی تھی وہ ابھی پھر حال روک دی گئی ہے اگلی نوٹیفکیشن آنے تک یہ فیصلہ کیبنیٹ کے فیصلے کو فولو کرتے ہوئے لیا گیا ہے بتائیے گیا ہے کہ سترہ جنوری سے جو فلائٹ ڈومیسٹرک ورکروں کے لیے اوپن کی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا جتنی بھی ایلائنس ڈومیسٹرک ورکروں کو کوئد لے کر آئیں گی ان سے یعنی ایلائنسوں سے جو ہے وہ فیس لیا جائے گا پی سی آر ٹیسٹ کا لیکن ابھی اس فیصلے کو جو ہے وہ پھر حال روک دیا گیا ہے بتائیے گیا ہے کہ اگلی نوٹیفکیشن آنے تک یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر حال روک دیا گیا ہے تو ایسے میں جو سترہ جنوری سے جو بھی ایلائنس کوئد میں ڈومیسٹرک ورکروں کو لے کر آئیں گی ان سے ابھی پی سی آر ٹیسٹ جو ریپورٹ کی جو فیس ہے ورکروں کی وہ نہیں لی جائے گی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئد پولیس ایک فلیپینی کی تلاس کر رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے ستہ سالہ بھائی کے اوپر چاکو سے حملہ کیا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کو خبر کی انفرمیشن ملنے کے بعد ابھی پولیس جو ہے وہ اس فلیپینی سخز کی تلاس کر رہی ہے پتہ یہ جا رہا ہے کہ جس سخز پر چھوڑی سے حملہ کیا گیا تھا وہ ابھی پھر حال خطرے سے باہر ہے اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے لیکن جان لیوہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا تھا لیکن الحمدللہ اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے لیکن ملجم جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے پولیس اس کی تلاس کر رہی ہے اس طرح کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قوت میں بچھلے چوبیس گھنٹے میں پانس سو تیس نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹل ایک لاکھ چھپن ہزار نو سو چونسٹھ مریج اب تک قوت میں ریکوڈ پر آ چکے ہیں بچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سخز کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹل ملنے والوں کی تعداد نو سو سہتالیس ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو اٹھ سٹھ کرونا ورس کے مریج ٹھیک ہوا ہیں جبکہ ٹوٹل ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو انتیس لوگ اب تک قوت میں کرونا ورس کے مریج ٹھیک ہو چکے ہیں قوت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس ہزار آٹھ سو باسٹھ لوگوں کا کرونا وارث کے حوالے سے چیک اپ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹال تیرہ لاکھ اسی ہزار چھے سو تیتالیس لوگوں کا اب تک قوت میں کرونا وارث کے حوالے سے چیک اپ کیا جا چکا ہے قوت میں اس وقت پانچ ہزار چھے سو اٹھاسی کیس ایکٹو ہیں جن کا علاج چلہ ہے جبکہ 48 کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں اب یہاں پر بہت سرے دوستوں کی یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی قوت کے اندر کرونا وارث کے مریض جو ہیں وہ زیادہ نکل رہے ہیں کہیں ایسا تو نئی فلائٹ جو ہے وہ کوئی سرکار پھر سے بند کر دے تو آپ کو دعا دیں کہ کیس ابھی قوت میں اس لیے زیادہ نکل رہے ہیں کیونکہ جو ریسرچ ہے وہ زیادہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ آج ہی تقریباً دس ہزار آٹھ سو باسٹھ لوگوں کا کرونا وارث کے نہیں کیا جائے گا تو کیس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں نکلیں گے ابھی چکپ کیا جاتا ہے اس لیے زیادہ کیس جو ہے وہ نکلتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے ابھی پریسان ہونے کی چیرورت نہیں ہے انساءاللہ فلائٹ جو ہے وہ اب قوت کے اندر بند نہیں ہوگی انساءاللہ باقی آگے حالات کیا ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے